بسم اللہ الرحمن الرحیم گسل کے دو ضروری مسائل عورتوں سے متعلق ہے وہ آپ کو بتاؤں گا جن کا جاننا بہت ضروری ہے ورنہ گسل آپ کا نیہو یہ امکان ہے سب سے پہلا مسئلہ کہ تیل لگا کر گسل کرنا بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ گسل سے پہلے نہانے سے پہلے جسم پہ تیل لگا لیتے ہیں پیر پہ ہاتھ پہ اور چہرے وغیرہ پہ بدن وغیرہ پہ تیل لگا لیتے ہیں پھر اس کے بعد نہاتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے جو ناخن پالش ہے نیل پالش جس کو کہتے ہیں ناخن پہ عورتیں لگاتی ہیں پیر کے ناخن پہ اور ہاتھ کے ناخن پہ لگاتی ہیں کلر لگاتی ہیں لال کلر ہے کالا کلر ہے اور چمکنے والے بہت سارے کلر آتے ہیں اس کو لگاتے ہیں پینٹ کرتے ہیں اس کو اگر لگا کر رکھیں تو گسل کیا کیا حکم ہے دو مسئلہ ہے اب ذرا سمجھے کہ میں مسئلہ آپ کو بالکل واضح اور سریع الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں جیسا کہ اگر تیل کے بارے میں آپ دیکھنا چاہیں تو بہشتی زیور صفحہ نمبر 58 کھول کر دیکھئے گا اس کے علاوہ جو ہے اور بھی ناخن پالش کے بارے میں مسئلہ جو بتاؤں گا آپ کو وہ آپ کے مسئل اور ان کا حل جل نمبر 3 صفحہ نمبر 76 کھول کر دیکھئے گا سب سے پہلا مسئلہ تیل لگا کر گسل کرنے کے بارے میں تیل لگا کر گسل کرنا کوئی سنت نہیں ہے کوئی واجب نہیں ہے کوئی شریح حکم نہیں ہے ہاں لیکن اگر کوئی تیل لگا کر گسل کرتا ہے تو اس کا گسل درست ہو جائے گا نہانا صحیح ہو جائے گا لوگوں کو یہاں شبہ ہوتا ہے کہ جب تیل جسم پہ لگا رہتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے انہیں پانی جسم پہ لگتا ہے اور پھٹاک سے نکل جاتا ہے پانی وہاں لگ کے رہتا نہیں ہے کھسل جاتا ہے پانی پھر ہمارا گسل کیسے ہو جائے گا درست سیاد رکھئے گا سمجھئے گا ذرا مسئلہ کو پانی کا چمڑے تک پہنچ جانا چمڑے میں لگ جانا یہ کافی ہے چمڑے میں لگ کر رہنا یہ ضروری نہیں ہے تیل جو آپ جسم پہ لگا کے رکھے ہیں یا چربی وغیرہ کچھ بھی آپ کے جسم پہ لگی ہوئی ہے چربی یا تیل آپ سر پہ لگائے ہوئے تھے تو ایسی صورت میں پانی چمڑے میں لگ جاتا ہے اس کے بعد تیل ہونے کی وجہ سے وہ کھسل کر چرا جاتا ہے وہاں سے کھسل کر نکل جاتا ہے پانی ٹھہرتا نہیں ہے لیکن پانی چمڑے میں لگ جاتا ہے چمڑے تک پہنچ جاتا ہے اس سے پتا چلا کہ گسل آپ کا بلکل درست ہے تیل لگا کر گسل کرتا ہے لیکن تیل لگانا کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ یہ باس ڈاکٹروں کا کہنا ہے تیل لگا کر گسل کرتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے خاص طور سے سرسوں کا تیل جو ہوتا ہے اگر لگا کر گسل کرتے ہیں تو اس سے تھنڈک وغیرہ نہیں پکڑتی ہے نزلہ زکام وغیرہ اس طرح کی بیماری ہوتی نہیں ہے اور کسی کو کوئی اگر ایسے بھی نہ آتا ہے کبھی ہو جاتا ہے اس طرح کی بیماری ہو جاتی ہے کبھی ہوتی نہیں ہے یہ ایک تجربے کی بات ہے لوگوں کو اوپر بات ہے ڈاکٹر جس کو کہتے ہیں وہ اس طرح کر سکتا ہے کوئی بات نہیں ہے اب سمجھے دوسرا مسئلہ جو نیل پالیس کو اوپر کے بارت ہے یعنی ناخن پالیس جس کو کہتے ہیں اگر وہ صرف سے وہ جو لگائے ہیں وہ روکتی نہیں ہے وہ چیز جیسے مثال کے طور پر مہندی ہے یا کوئی کلر ہے کلر سے مراد صرف جو ہے رنگ آ جاتا ہے اس میں ناخن پر رنگ آ جاتا ہے وہ اس کو اوپر چپک کر رہتا نہیں ہے جیسے مہندی دیکھ لیجئے گا مثال دیتا ہوں میں مہندی اگر لگا دیں گے تو مہندی کا اس میں تہہ نہیں بنتا ہے بلکہ کلر آ جاتا ہے ناخن آپ کے لال ہو جائے گا لیکن اس میں کوئی پرت عورت نہیں بیٹھنے والا تو اگر اس طرح لگائے ہوئے ہیں مہندی وغیرہ لگائے ہوئے ہیں یہ تو بلکل جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے اس کو لگانے سے آپ کا وضو بھی درست ہو جائے گا گسل بھی درست ہو جائے گا لیکن ناخن پالیس جو خاص طور سے غیر مسلم کی عورتیں لگاتی ہیں وہ بلکل تہہ کی طرح ہوتا ہے وہ ایک پلاسٹک کی طرح وہ ایک بلکل پنی کی طرح جو پولیتھین ہے اس کی طرح وہ اس کو اوپر بلکل بیٹھ جاتا ہے اب اس سے کیا ہوتا ہے پانی ناخن تک پہنچتا ہی نہیں ہے اوپر سے گزر جاتا ہے اب اس طرح کرنے سے گسل ہی درست نہیں ہوگا اور آپ پاک ہی نہیں ہوں گے اور اسی طرح جو ہے اگر پیر وغیرہ پہ لگائیں ہیں ہاتھ کے ناخن پہ لگائیں ہیں تو وضو بھی آپ کا درست نہیں ہوگا اسی طرح یہ بھی مسئلہ یاد رکھے گا جو انتقال کر جاتے ہیں پہلے اس کو نکالا جائے گا کھرچ کر پھر اس کے بعد اس کو گسل دیا جائے گا ورنہ اس کو گسل ہی درست نہیں ہوگا اس لئے اس کو مت لگائیے مکمل اس سے پرہیز کرئے بچئے پہر کہہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں